پیسہ اور سفلتہ کسی بھی بزنس میں ایک پروفیشنل اپروچ سے آتی ہے اگر آپ کی اپروچ پروفیشنل ہے تو پیسہ اور سفلتہ اتنا مشکل نہیں ہے لیکن اگر آپ کی پروفیشنل اپروچ نہیں ہے کسی بھی بزنس میں تو یہ دونوں چیزیں کافی کٹھن ہو جاتی ہیں یہاں پر ایک ریل سٹوری سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے بزنس کو بھی ایک پروفیشنل اپروچ سے اگر کیا جائے تو سکسس اور پیسہ کتنا آسانی سے ملتا ہے یہاں پر میرے گھر کے پاس میں ایک لڑکی کی شادی تھی ایک لڑکی کی شادی تھی تو شادی میں مہندی لگائی جاتی ہے مہندی لگانے کے لیے پروفیشنل لڑکیوں کو ڈھونڈا جاتا ہے جو یہ کام کرتی ہیں تو میرے پڑوسی نے پروفیشنل گرلز کو ہائر کرا مہندی لگانے کے لیے اور انہوں نے جو ریڈ ڈیسائٹ کرے مہندی لگانے کے لیے وہ تھے دلہن کو ہم مہندی لگائیں گے اس کا اکاون سو لیں گے دلہن کی ماں کو لگائیں گے اس کا اکتیس سو لیں گے اور جو باقی کے ادھر ریلیٹیوز کو ہم لگائیں گے اس کا ٹو ہنڈرڈ روپیز پر کینڈیڈیٹ چارج کریں گے پر ریلیٹیو ٹو ہنڈرڈ روپیز چارج کریں گے اس طریقے کی ڈیلنگ وہ لڑکیوں سے ہوئی جو مہندی لگانے کا پروفیشنلی بزنس کرتی تھیں یہاں پر جب مہندی لگانے کا دن آیا تو وہ لڑکیاں چار لڑکیوں کے ساتھ مہندی لگانے کے لیے آئیں اور ان کا جو پروفیشنل ایٹیٹیوڈ میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے بزنس کو بھی اگر پروفیشنل ایٹیٹیوڈ سے کیا جائے تو کتنا سکسیسفل اس بزنس کو کر سکتے ہیں جس دن مہندی لگانے کا دن تھا وہ چار لڑکیوں کے ساتھ آئی چار لڑکیوں کے ساتھ آنے کے بعد اس نے جس کی میریج تھی اس کو مہندی لگائی اس کی مدر کو مہندی لگائی اور باقی کے ریلیٹیوڈ کو مہندی لگانے کی باری آئی جب باقی کے ریلیٹیوڈ اس کو مہندی لگانے کی باری آئی تو ایک ایک کر کے انہوں نے مہندی لگانا شروع کرا ایک ایک ریلیٹیو کو بلائیا وہ لوگ ایک ڈائیری لے کے آئے تھے انہوں نے ریلیٹیو بلائیا لگانے سے پہلے انہوں نے ان کا نام پوچھا موبائل نمبر پوچھا اور وہ اس ڈائیری میں نوٹ ڈاؤن کرا وہ نمبر اور نام ان کا ڈائیری میں نوٹ ڈاؤن کرا اس طریقے سے وہ کنٹینیوم مہندی لگاتے چلے گئے اور وہ جس کو بھی مہندی لگا رہے تھے ساتھ میں ایک فوٹوگراف بھی کھینچتے جا رہے تھے وہ جس ریلیٹیو کو بھی مہندی لگا رہے تھے ساتھ میں ایک فوٹوگراف بھی کھینچتے جا رہے تھے اب جب یہ مہندی کا پورا پروسیزر کمپلیٹ ہو گیا تو وہ انکل کے پاس گئے کہ انکل مہندی کا ہمارا کام پورا ہو گیا ہے اور یہ رہا آپ کا بل آپ کی ڈاؤٹر کو جو مہندی لگائی ہے اس کے اکاون سو روپے آپ کی وائف کو جو لگائی ہے اس کے اکتیس سو روپے اور آپ کے پچاس ریلیٹیو کو مہندی لگائی ہے اس کے ٹین تھاؤزن روپیز یہاں پر ٹوٹل ہوتا ہے ٹین تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ روپیز اور ٹو ہنڈرڈ روپیز کنوینس چارج ہم آٹو سے آئے تھے کنوینس چارج کی بھی پہلے بات ہو چکی تھی ہم آٹو سے آئے تھے تو ٹوٹل بل ہوا ٹین تھاؤزن پور ہنڈرڈ روپیز یہ رہا بل تو اس بیچ میں میں نے ایک بار ان سے پوچھ لیا میڈم آپ یہ ڈائری لے کے چلتے ہیں جن کو لگاتے ہیں ان کا نام لکھتے ہیں موبائل نمبر لکھتے ہیں ساتھ میں یہ فوٹوگراؤپ بھی کینچتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ سر کئی جگہ ہم جاتے ہیں تو کچھ ایسی پرابلم آتی ہے کہ ہم نے اگر بیس کو لگائی تو وہ بولتے ہیں نہیں آپ نے چودہ کو لگائی ہے آپ نے بارہ کو لگائی ہے تو ان سب پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہم پورا نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں نوٹ ڈاؤن کے بعد بھی ہم جو لسٹ سامنے والے کو دیتے ہیں اگر وہ اس پہ بھی نہیں مانتا تو ہم فوٹوگراؤپ دکھا دیتے ہیں کہ یہ آپ کے سارے ریلیٹیو ہیں ان سب کو ہم نے مہندی لگائی ہے یہ دیکھئے یہ لگواتے ہوئے تو اس پروفیشنل اپروچ کے ساتھ ہم ورک کرتے ہیں اور ان چاروں لڑکیوں کی جو ایج گروپ ہوگا وہ نیر اباؤوٹ ٹوئنٹی ٹو ٹوئنٹی فور یئر کے بیچ میں ہوگا لیکن ان کا جو پروفیشنل لیزم دیکھا میں نے وہ دیکھنے لائک تھا اور اس بیچ میں کنٹینیو ان کے پاس کال بھی آتے رہے کنٹینیو ان کے پاس بوکنگ کے لیے کال آتے رہے کیونکہ ان کا اپروچ پیور پروفیشنل تھا جو ٹائم دیا تھا انہوں نے اس ٹائم پہ وہ پہنچے پروفیشنلی اور اچھا کام کر کے دیا تو لوگ پروفیشنل لوگوں کو پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کا کام بھی ٹائم لی ہوتا ہے اور ایک چھوٹے سے بزنس میں ایک مہندی کے بزنس میں کس پروفیشنل اپروچ کے ساتھ انہوں نے کام کرا تو یہاں پر پیسہ اور سفلتہ اسی لیے ان کے پاس ہے اسی لیے پیسہ اور سفلتہ ان کے پاس ہے یہاں پر رشتہ داری دوستی یاری نبھانے کے لیے اور بھی بہت طریقے ہوتے ہیں بزنس ہمیشہ پروفیشنل اپروچ کے ساتھ ہونا چاہیے تب ہی وہ بہت سکسیسپول ہوتا ہے اور تب ہی کافی پیسہ آتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے موسیقی